بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس پریپ سکس کے طلبہ کو ایک دفعہ پھر اردو کی آن لائن تیسری کلاس میں خوشاندیت کہتے ہیں بیٹا امید ہے کہ آپ نے پرسوں جو کام آپ کو دیا گیا تھا مکمل کر لیا ہوگا اور نہ صرف مکمل کر لیا ہوگا بلکہ اپنے گھر میں کسی بڑے کو آپ نے دکھا بھی لیا ہوگا کام اور چیک بھی کرا دیا ہوگا آج ہم اپنی تیسری کلاس میں ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں آپ کو جو کورس دیا گیا ہے اس میں ایک کتاب موجود ہوگی اکرا اردو خوشخطی کے عنوان سے اس وقت وہ کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے شاباش بیٹا وہ کتاب آپ کے سامنے ہے اکرا اردو خوشخطی کتاب کھول لیجئے شاباش بسم اللہ بڑھ کے کتاب کی ابتداء میں ہی آپ کو کچھ ہدایات نظر آئیں گی حروف کے حوالے سے ان ہدایات میں آپ کو حروف کے لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے آپ نے یہ ہدایات نہ صرف اچھی طرح پڑھنی ہے بلکہ ہمیشہ لکھتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کرنا ہے اور ان ہدایات کے مطابق حروف کو لکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے حروف نہ صرف درست ہوں گے بلکہ خوبصورت بھی ہوں گے انشاءاللہ اب آئیے صفحہ نمبر گیارہ پر صفحہ نمبر گیارہ آپ کے سامنے ہیں بیٹا صفحہ نمبر گیارہ پر آپ کو بنیادی طور پر پانچ حروف کی مشک دی گئی ہے پانچ حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں علف مطا بے جیم دال اور رے آپ کو پانچ حروف دیئے گئے ہیں یہاں پر میں نے یہاں بورٹ پر علف سے ابتداء کی ہے کیونکہ حروف تحجی کا پہلا حرف علف ہے آپ کی وضاحت کے لیے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ علف اور علف مطا علف کی ہی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کو سامنے حروف واضح لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں علف بے جیم دال اور رے اگر آپ غور کریں گے بیٹا تو آپ کو علف کے اندر تھوڑی سی لہر نظر آئے گئے یاد رکھیں ہمیشہ علف بلکل سیدھا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر تھوڑی سی لہر ہوتی ہے یہ اوپر سے بھی تھوڑا جھکا ہوا اور نیچے سے بھی تھوڑا سا تیغا ہوتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ علف کا ابتدائی سیرہ تھوڑا سا پتلا اور نیچلا سیرہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اس کے بعد بے پر غور کیجئے بے کے اندر دو شوشے ہوتے ہیں ابتداء میں ایک شوشہ ہوتا ہے اور آخر میں لیکن یاد رکھیں یہ جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کا صرف ایک شوشہ بنتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں بے جب بھی آپ بنائیں گے تو اس کا پہلے سیرہ قدرِ گولائی کے ساتھ ہوگا جیسے یہاں پر آپ پر واضح ہو رہا ہے اور دوسرا سیرہ سیدھا ہوگا جیسے میں نے واضح لکھا ہے اس کے بعد جین کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا آپ کو پرسوں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر گولائی ہوتی ہے جو گول پیٹ والے حروف کہلاتے ہیں ان کو ہمیشہ دوسری سطر پر لکھا جاتا ہے دوسری لائن پر لکھا جاتا ہے جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بیٹا آپ آپ کو دوسری لائن پر جین نظر آ رہا ہے جبکہ بے اور والے اور دال اور رے یہ غروف آپ کو پہلی لائن پر نظر آ رہنے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر گولائی نہیں ہے اس لیے ان کو پہلی لائن پر پہلی سطر پر لکھا جاتا ہے اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جین کو آپ غور سے دیکھیں گے تو جین کا پیٹ اور جین کی کچھجہ جو ہے جو اس کا سیرہ ہے بلکل آپس میں سیگ میں ہیں عام دور پر لکھنا میں یہ ہوتا ہے کہ بچے لکھتے ہوئے یا تو جین کا پیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں یا اس کا چھجہ آگے بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح دال کو دیکھئے دال آپ کو نظر آ رہا ہے دال کے اصل میں دو مرکز ہوتے ہیں ایک پہلا مرکز ہے جو اوپر سے اقتداء ہوتی ہے اوپر سے گولائی میں ہوتا ہے اور نیچے سے قدر ترچہ ہوتا ہے یاد رکھیں دال کا نجلہ حصہ بلکل سیدھا نہیں ہوتا یہاں آپ بہت کریں گے تو آپ کو دال کا نجلہ حصہ قدر ترچہ نظر آئے گا بلکل سیدھا نظر نہیں آئے گا اسی طرح رے کو دیکھیں رے کے بھی دو ہی مرکز ہوتے ہیں دو ہی جوز ہوتے ہیں پہلا جوز وہ بھی قدر ترچہ ہے اور دوسرا جوز بھی قدر ترچہ ہے بلکل سیدھے نہیں ہوتے ہیں اب یہ غروف میں آپ کے سامنے واضح طور پر لکھ رہا ہوں آپ ذرا ان کو غور سے دیکھتے جائیے لیکے جوز آپ چلے لائے کریں گے سکتہ بس رہا ہ Elevenوں آپ نے دیکھا بیٹا میں نے کس طرح امروٹ کو لکھا ہے اور کیجئے درہا جین کا چندہ پیٹ بلکل سنے ہیں کوئی آگے نکلا ہوا نہیں ہے نہ اس کا پیٹ آگے بڑھا ہوا ہے نہ اس کا سیرا آگے بڑھا ہوا ہے اب مجھے آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے بلکل سادہ انداز میں دیکھاں اس انداز میں آپ بھی کوشش کرنی ہے اسی طرح علیف لہراتا ہوا اوپر آپ ممند لگائیں آپ نے اس انداز میں اتنا ہے ٹھیک ہے بے دیکھیں پہلے سیرا گول لیں پہلے سیرا گول لیں دوسرا سیرا اس کا سیدھا ہے ٹھیک ہے بٹا جین دیکھ لیجئے دیکھ لیں دیکھ لیں بلکل سیدھا ہونا چاہئے بلکل سیدھا ہونا چاہئے دار دیکھ لیں دیکھ لیں ریل دیکھ لیں بلکل بازے نظر آتے ہیں آپ کو آپ نے اسی طرح کوشش کرنی ہے تمام حروف کو اسی طرح بازے لکھنا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر جین لکھتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے بٹا اب آپ آج کی ڈائلی دیکھ لیجئے آج کی ڈائلی آج کا کام کیا ہے نوٹ کر لیجئے سامنے ہی بورڈ پر واضح لکھا ہوا ہے خوشخطی صفحہ نمبر گیارہ اور صفحہ بارہ مکمل میں یعنی آج کے دن آپ نے دو صفحہ خوشخطی کی کتاب کے لکھنے ہیں اور نہ صرف لکھنے ہیں بلکہ لکھ کر اپنے گھر کے کسی بھی بڑے کو آپ نے چیک کرانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے اگلے سبب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اسادزہ اکرام کے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ